بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آله الطیبین واسحابه الطاہرین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلي العظیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہك المنیر لقد نوور القمر لا یمکن السناو کما کان حقوه بعد از خدا بزرگتوی قصہ مختصر قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه ان اللہ وملائکته يصلون على النبی یا ایوها الذین آمنوا صلو علیه وسلموا تسلیما اللہم صل و سلم و بارک على سیدنا و مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر صلاة و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم برادران اسلام پیاری جماعیت سگوری اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرمائے اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ یاد رکھو بے شک اللہ جاولی نونہنتے کو خوف آہے نوحے غمگین تھیندہ الَّذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ جن ایمان آدھو اے پرہیزگاری اختیار کندھا رہا لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اُنَنْ جَلَائِ دُنْيَاجی حیاتیم میں بھی بشارت آہے تا آخرت میں بھی اُنْ جَلَائِ مُبَارَكَ آہے اِنَنْ مَحِينَ مُبَارَكَ جی مُنَاسِبَتْ گُزِرَلْ جُمْعِتِ مُعَرْزِ كَيُو تَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَ جِي پیاراً نیکاً صالحاً باناً ساہن انڈیہن کے منصوب کرے انہن جی عظمت کے سلام کن دیا ہے امت جو کھوڑ سارا اللہ جا نیک صالح بانا اِنَ مَحِينَ مُبَارَكَ سَفَرُ الْمُزَفَرُ مِنِ رَبَّ قَرِيمَ جِي حُزُورَ مِنِ حَاظِرْتِ آہِن اَسَانْ جو مُرْشِد مُرَبِّی حضرت روزِ دھنی رضی اللہ تعالی عنہ جے مَسْنَد مُبَارَكَ جو سطنگادی نشین حضرت سورِح شہید جو لختِ جگر امام الاسخیاء سرطاج الاولیاء حضرت سید شاہ مردان شاہ ثانی المعروف پیر سنی چھٹ دھنی بادشاہ قدس اللہ تعالی صرح الاقدس اُنَّ جی بِ اُنَّ جو وِسَالِ حِنَ مَهِنِ مُبَارَكَ مِنِ آَهِي سورِحِ سَفَرْ مُزَفَرْتِ سَنْدْ وِسَالَ آَهِي اِحَا اُحَا عَزِيم شخصیتَ ہوئی جو جے کہ اللہ جے نیکن سالحن بانہن جوں نشانیوں قرآنِ کریم میں ذکر تھیلا آہن یا احادیثِ مُبَارَكَ مِنِ وَارِدًا آہن اُوہِ نشانیوں جے کہنہیں غورسان دسجن تَوہِ نِحَایَتَ اَحْسَنَ اَتَمْ طَرِيقِسَا اُنَّ مُرْشِدَ مُرَبِّي جی زندگی میں نظر آئیوں حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائو وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَأُقْسِمَنَّ لَكُمْ قَسَمَاهِ اُنَّ ذَاتِ پَاکَجُو جہ جے قبضِ قُدْرَتْ مِمْ مُحَمَّدِ قَرِيمَ جی جانا مَا تَوَان جے لَا اِقْقَسَمْ ضَرُورَ کھنَدُسْ اِنَا گَال جے مَتَان تَعَنَّ اَحَبَّ الْعِبَادِ الَلَّهِ تَعَالَى اللَّذِينَ يُحَبِّبُونَ اللَّهَ إِلَى الْعِبَادِ مَا تَوَان جے لَا اِقْقَسَمْ خَنَدُسْ تَعَاللَّهَ جی بارگاہمیں محبوب بانہ اُحِ آہِن جے کہ سبقان ودھی کا پیارا ہو جن اِحِ اُحِ بانہ آہِن جے کہ اللَّهَ جی بانہن سا مُحَبَّتَ قَرَائِدَ آہِن وَيُحَبِّبُونَ عِبَادَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ اِحِ بانہن جی مُحَبَّتَ وَرِي اللَّهَ سَانْ قَرَائِدَ آہِن وَيَمْشُونَ فِي الْعَرْضِ بِالنَّصِيحَ اَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پَعْنَ قَرِيمًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ جن فرمائیو تَوَهِ زَمِينَةِ هَلَن دَآہِن زَمِينَةِ اُنَن جو رَحَن یو سَمُور و خیر خواہیت مبنی ہوں دو آہِن اللَّهَ جِ حَبِيبِ قَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ فرمائیو تَوِيهِ بانہن جی کہ اللَّهَ جی بارگاہ میں سبقا ودھی کا محبوب ہوں دا آہن اَن جو کم ہوں دو آہے تَوِ اللَّهَ جی بانہن سا محبَّتَ قَرَائِن اَن بانہن جی اللَّهَ سَمُور وَسَلَّمْ مُحَبَّتَ قَرَائِن زَمِينَمَةِ حَلَن تھا تَوْ خِیر خواہ تھی کرے حَلَن تھا کہیں جے لائے بے کا ڈُکھی آئی کہیں کہ تکلیف جنئی ہو انہن جے زندگی میں شامل کو نہ ہوں دو آہے پر انہن جی زندگی میں جے کریں کہیں کھے بے جے کریں کہا گال حاصل تھی دی تَوْا بھلائی ہے خیر خواہی جی گال ہوں دی حضرت پیر صحیح چھٹا دھنی بادشاہ قدس اللہ تعالی سر رہ الاقدس یہ محبوب شخصیت حضرت پیر صحیح سورہ بادشاہ رحمہ اللہ تعالی جدہیں سندن شہادت تھی انگریز سامراج جے کو پیر صحیح بنگلے دھنی بادشاہ جی جے زمان مبارکہ میں ہی نہ زمین تے ہی نہ دھرتیتے قابل تے ہو جابرانہ تسلط قائم کے ہوئے ہو یہ تقریباً سو سال جو یہ پورو سلسلو یہ لڑائی جو وہ کریں گھٹ کریں تیزیے ساں یہ لڑائی یہ سلسلو ہلن دو رہے ہو ہر وقت جو پاگار ہو پہنجے پہنجے زمانے میں دین جی خدمت جے لائے ہی نہ قوم جے ہی نہ دھرتی جے احسان جے طورتے پہنجے پہنجے زمانے مبارک میں خدمت کندار رہا پہنجے 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 سوریہ بادشاہ جو زمانو یہ نہایت عجیب غریب ہوئے یہ ایڈی تیزیے ساں اکڑو سخت مجاہدانا کردار ساں پانے ان ملک ملک جی خدمت کہا ہوں جو آخرکار اہا تحریک ہے فیصلہ کن ثابت تھی تو یہ نصارو پلید جے کو حت قابض آہے مسلمانن کے غلامی واری زندگی جے طرف دھکڑ میں کوشش میں ردھل آہے حضرت پی صحیح سوریہ بادشاہ جے کوششن سا بالآخر وہ مجبور تھی کرے ہتاں بھگو اے حضرت پی صحیح سوریہ بادشاہ خان پچھو جدہیں بین دو ہوئیو ہزاریں ہر جدہیں شہرن جے چوکلتے بیہارے کرے انہوں کے گولن جو بکھ بنایو ونیے علیہ کیترین مائرن جوں ہنجوں خالی تھی ونیوں کیترین ونیوں کھا انہوں جا ورہ خسیا ویا اہڑا ظلمیں بربریت جا داستان جو پڑھی بدھی کرے لنگ کانڈار جیویں دا آہن حضرت پی صحیح سوریہ بادشاہ کان پچھو بیو تا قبلہ ہینا جو کو انتو بی اچنو آہے یا این سختیوں سندہ رہدا سیں حضرت پی صحیح سوریہ بادشاہ فرمائو تا انشاء اللہ العزیز جے کے جیرہ ہوندہ سے ودا رنگ دسندہ تا ایہو بھروسو بی ہوئیو اللہ تبارک و تعالی جی زاد ببرکات جے انہیں مہربان انہیں فضل میں کامل یقین بھی ہوئیو اے پہنچے مجاہدانہ کوششن جے مطاب بلکل کھلل اعتماد ہوئیو حضرت پی صحیح سوریہ بادشاہ کوشش کہی بالآخر انہیں کورن کے سن میں فاسائے کرے انگریز سامراج یہ داڑی غور جی گالہ تمام گھٹ مانھ ان کے انہ جو علم آہے تاہی آخر لڑائی ہوئی چھا جی چھا معاملوں آہے انیات آئیں جے کے اعتقادی طرح ساں درگاہ مبارک ساں جے کے جڑیل آہن یا جے کے حقیقت جی نظر ساں انہ تاریخ کے پڑھن تھا تاہ سو بجو چشموں لاہے کرے انہن کے تیہا گال سولی سمجھے میں اچیمی دی پر یقیناً ظلم ایہو آہے تاہ ساں جے ہنہ ہنہ سرزمین تے برہندر کے ترائی مانھوں انیات آئیں بھی اہا گال سولی منجن جے لائے تیار ناہن تاہیا لڑائی چھا جی ہی چھا معاملو ہیو اجیب بھی حقیقت جی نظر ساں انہ کے تاریخ کے دسان پڑھن جے لائے ہوئے تیار ناہن پر انہ جو اجور پیرانے پاگارا کدہ ہیں بھی انہ دھرتی وارن کھاں کونہ گھریو آئے حضرت پیرسائی چھٹا دھنی بادشاہ جی زندگی میں جدہ ہیں انہی سو پنجھہٹھ جی لڑائی تھی انہی سو ایک ہتر وارو یوں مار کو ہیو پانہ انہ جا جنگ ان جا سپہ سالہ رہویا پہنجھے ہر مجاہد ان جا پچھو بھیو تا تمہا اے ڈی کوشش کئی چھا تا ہوا کہ انہ جو پاکستانی حکومت جے طرفان کو سلو کا گال کا تھی حضرت پیرسائی چھٹا دھنی بادشاہ جن ودی بے باقی اصان ہکڑے سننے انداز سان پانہ انہ جو جواب لئی شدی ہوں تا ہی دھرتی اسان جو گھر آہے ہی کو بھی مانھوں پہنجھے گھر جی حفاظت کرے کہیں بے کھاں عجر گھرندو آچھا اسان پہنجھے گھر جی حفاظت کیا یہ سرزمین اسان انہ جے لائے کوششوں کیوں قربانیوں دینیوں علائے کترن ہرن پہنجو جانیوں قربان کیوں انہ وطن جی آزاد یہ جے لائے ہی اسان جو گھر آہے یہ ملک اسان ٹھائے ہوا ہے اینہ جی حفاظت بے اسان جو فرض آہے اینہ جی حفاظت کرے اسان کہیں بے کھاں جو رکونا گھر آنڈا سین یہ رب کریم جی ذات با برکات ہکڑی امانت واری ہی جماعیت موقلیہ این اللہ تبارک و تعالی جے مہربانی اسان فضلیں باج اسان انشاءاللہ العزیز ہمیشہ ہن ملک جی حفاظت یہ جماعیت قندی رہن دی اینہ جے کے بے پاگارا امام آہن اوے ملک جی بے خدمت قندہ رہن دا ملت جی دین جی بے محافظت قندہ رہن دا اللہ تبارک و تعالی جے فضلیں کرمسان جامعہ راش دیا اینہ جو جے کے بے برانچوں آہن انہن ما قال اللہ و قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا اوے سبق پڑھی کرے ہزاریں عالم حافظ قاری جے کے ونن تھا اوے ملک میں خدمت کرے رہا این دین جی تہی خانقاہ شریف ملت جی بے محافظہ آہے تا ملک جی بے محافظہ آہے اینہ قوم جے مطابی ہے اینہ گنیا احسان آہن پر اینہ جو مقصد آہے خالص اللہ جی رزا جے لائے خدمت کرن حضرت پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھتہ دھنی بادشاہ انہ وقت میں پندھرن سالاں جا ہویا جہاں وقت میں پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوریہ بادشاہ کے شہید کہے ہوئے ہو اینہ حضرت پیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوریہ بادشاہ کے شہید کہے ہوئے ہو اینہ انہوں میں کوریوں شاہدیوں ایتہاں جے وطن جے غدارنی دینیوں ہوئے ہو ایجو بجے کریں تمہاں دسان داؤ تے علیہ کتریوں سرزمینوں جائدہ دوں اوے غیرن جے نالے تے تھیل آہن پر قربان ونیا محبوب مرشد پیر صلی چھتہ دھنی شخصیت تا پان کدہ بے وری انہ جے لائے کا پلاند جی گال کدہ بے کونک یوں تاکہ اوہ سرزمین اسان جی ہوئی کہڑے طریقے سان انہوں دے وئی انہ جے واپسی جے لائے کا کوشش کجے یا ہرنکے کوئی نہ جو کو اجر دنو بنے کا گال تھے کدہ بے اڑی گال کانہ تھی پر پان جین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن مکہ پاک جے فتح تھے جے ٹائمت فاتحانہ انداز سان مکہ معظمہ میں داخل تھا اے پان انہی ٹائمت عام مافی جو اعلان کرے چھڑیو ہیا ہوں اجی تمہاتے کابی میار کانہیں کاجے کو کجی تمہا کہو حضرت پیرسائین سوریہ بادشاہ جے ٹائمتے علیہ کترہ ہزاریں ہر شہید تھے ہرن کے بے گھر کرے انہیں جو جائے دادوں ملکتوں زبط کئیوں وئیوں اوہے غیرن کے دینوں وئیوں جن کوڑیوں شاہدیوں ہرن جے مطا دینوں آئے انہیں جے پاگارے جے مطا دینوں پر جنہیں حضرت پیرسائین چھٹے دھنی بادشاہ جن موٹی آیا انہی سو باون جاہ میں ربکریم کرم کہو یہ خانقہ شریف وری آباد تھی سدا سورا نہوان این لنگر ونین گزریو وقت دکھو ہر وقت نہ رہ دوا وقت دکھے آجے کے اندائن سے آزمائش خاطر اندائن کہیں ساں اللہ تبارک و تعالی کہیں کہ کاشے دعیب آزمائی دعا ہے این کہیں جے مطا وری تکلیفوں دعیب اللہ کریم انہیں آزمائی دعا ہے تو الحمدللہ ہی جماعی تہنن جا اگوان ہمیشہ سرخرو رہا انہیں نئی آزمائش میں حضرت پیرسائین چھٹے دھنی بادشاہ جن واپس جو موٹی آیا تو پانا فرمایا ہوں تا جو تمہاتے کاب میا رکانے کا سب نیکھے مو للہ فلہ ماف کرے چھڑیو اکڑن فقیرن ارزکے قبلہ فلانے شخص اساں کے داڑی تکلیف دنیا داڑو دکھائے ہوا نالو کون تھا کھڑنوں نے جو پر فقیرن جو ارزکے قبلہ اینا اساں ساں ظلم جی حد کرے چھڑیا پانا فرمایا ہوں تا اساں انہیں کے خدا کرن ماف کرے چھڑیو آتو ہاں بھی انہیں کے ماف کرے چھڑیو حضرت پیرسائین جی زندگیہ میں قدہ بے پلاند جی گال کا ایڑی دکھائیواری گال قدہ بے ڈٹھی کانوائیا کتراب دشمن چھونا کھڑی ہو جن جن تکلیف ہو جنی ہو جن حضرت پیرسائین چھٹا دھنی بادشاہ جے لائے کہیں لکھو آئے تکڑو شخص ہوئے جہاں تے پانے اطراتا ناراض ہویا جو سامو کریں اچھے اوہو مانو جہاں غلطی ہے دی وڈی کئی ہوئی جو سامو اچھے جے تا شاید کریں وہ نہ کھے بخشے نہ چھڑ جے پر اوہو جنہیں دل جھلے کرے کہیں جے مشورے تے پیرسائین جن جی خدمت میں اچھی کرے چھٹا دھنی بادشاہ کے انہیں یہ شخص اکھاں پر پانے انہیں یہ عظیم اخلاقا جو سراپا مثال تھی کرے جیاں اوہو شخص سامو آئے پانے ویٹھا ہویا کرسیے تے تے انہیں ساں پہ جے معمول مطابق آئیں سونے اخلاق جے مطابق پانے انہیں ساں اتھی ملیا آئیں انہیں ساں اتھی ملیا پر سندن زندگی میں ہمیشہ ایو رہ دو ہوئیو تا جے کریں کہیں کہ سبق سے کھارن ہواں کہیں کہ سکھت دیا نہیں آئے تا حضرت پیر سنین چھٹا دھنی بادشاہ جو صرف انہیں یہ کھاں پہنجو چہروں مبارک پھیرائے چھڑن انہیں جے لائے قیامت کھاں گھٹ گونہ ہوئیو جے کریں پانے کہیں ساں ناراست ہیں یہ خاموش یہ بارے ہی طریقے ساں تعدیبی جکو طریق ہوئیو یہ عجیب ہوئیو این کھوڑ سارن بزرگن جو بھلارن جو خاموش خاموش طریقے ساں کہیں کہ کجو چمدان آئن چھوڑن دو آن تا چپ سین جے چمن ادب کجے انہیں جو اکڑا آئن جے کہ چھئی کرے گال بدھائیں دا آئن انہ کے بدھائیں دا آئن سبق سے کھاریں دا آئن پر انہ کھاں ودھیک اہمیت دو آئے جو خاموشی میں انہ کے سبق نہیں چھجے حضرت پیر سنین چھٹا دھنی بادشاہ جن یا خاموشی بارے انداز ساں پانا پودھائیں دا ہیا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے وسالہ کھاں بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیئے خلیفو چھو امیر المومنین چھو تا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جن ممبر شریف جے بیئے ڈاکے تے ویٹھا یعنی پہروں ڈاکوں جے کو متھے صفہ آئے انہ تے پانا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن تشریف فرما تھی اندا ہویا جنہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفو چھو تے پانا وری اکڑوں ڈاکوں چھڑے کرے رسول اللہ جے انہیں ادب جے کرے بیئے ڈاکے تے پانا ویٹھا وری سیدنا اچھا انہ میں یہ سبق ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے ادب جے کرے حضرت امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مصطفیٰ کریم جے انہیں قدم انواری جائے تے تشریف رکھے دو وری حضرت فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں اوہو خلیفو چھو آہے امیر المومنین چھو آہ تا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وری اوہو متھیوں ڈاکو سیدنا ابو بکر صدیق اوارو چھڑے کرے صفہ ہٹھے ڈاکیتے بہندہ ہویا پر جدہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جدہیں خلیفو چھو امیر المومنین چھو تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وری پہرے ڈاکیتے جتے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن تشریف فرما تھی ڈاہویا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں یہ ڈاکیتے جلوا فروز تھیو انہیں یہ خاموشیوں میں ہی پانا ہکڑو عظیم سبق دنو ہویا ہوں یہ سبق یہ ہویا تو جے کریں ماں ابو بکر صدیق وارے ڈاکیتے وے ہاں تو آنے ہٹھ ڈاکو تھا آئی کو نکو جو حضرت عمر فاروق کہاں بعد میں وری انیا چوتھوں ڈاکو ہو جے تو انہتے سیدنا عثمان غنی تشریف فرما تھی پر جے کریں حضرت عبو بکر صدیق جے تشریف فرکھانوارے ڈاکیتے جے کریں عثمان غنی وے ہے تو تو مانہوں جے ذہنن میں یہ ہو تھی دو تہی پہنجے پانا کہ حضرت عبو بکر صدیق جے برابر تو سمجھے جے کریں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جے ڈاکیتے جے کریں حضرت عثمان غنی وے ہے تو مانہوں سمجھندہ تہی پہنجے پانا کہ سیدنا عثمان حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جے برابر سمجھے تو پر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیال ہوئے ہوتا یہ بی بھلارا جے کہ شیخین کریمین آئین حضرت سیدنا ابوبکر صدیق ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہر حالم مکہ آئین ماہین ہیں جے برابر کون آئین پر حان جرمہ رسول اللہ جی انہیں یہ تشریف رکھنواری جائے تھے جے کریں تشریف فرماتیانواری جائے تھے اتے ویہاں دوسر تک کہیں کہ یہ گمان کو نہ تھی دو تا حضرت عثمانِ غنی پہنجے پانکے رسول اللہ جے برابر تھو سمجھے یہ تصوری کو نہ تھی دو کہیں کہ خیالوی کو نہ تھی دو تا حضرت عثمانِ غنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے بی برابر کون ہے کو عمر فاروق جے بی برابر کون ہے کو رسول اللہ جے برابر تکو تھی کون تو سگے حضرت پیسائی چھٹ دھنی بادشاہ علیہ الرحمہ پان زندگیہ میں خاموشی یسائی عدب سے خارندہ ہویا ہنہ جماعیت میں اکڑا اصول آہن قائم چل ہنہ پر فتن دور میں مکہ حیرت تھی دیا ہے تا حجب اللہ جے فضل کرم سا یہ جماعیت یہ ہوئی سمجھے تھی تا دنیا میں بیو سب کچھ چھا بے آہے پر درگاہ مبارک جے اصولت جماعیت یہاں سمجھے تھی تو پاگارو جے کرنے ناراض تھی ونینت زندگیہ میں مہجلہ بی کا پناہ جی جائے کانہے کا الحمدللہ سان جے دلن میں اہائی اہائی طور طریقہ آئے اتروی مرشد کریم جے لائے عدب احترام آئے انہ جے حکم جی تعمیل جی اتری اہمیت آئے پیسائی چھٹ دھنی بادشاہ جنہ کھا مہ پھیرے چھدین تو انہ جے لائے زندگیہ میوری بی کا زمین میں پناہ جی جائے کانہ انہ کے نظریں دی ہوئی پانہ انہ کھا مہ پھیریا ہوں انہ سان اخلاق انجے مطابق اتھی تھی ملیا پر انہ شخص سکے نکو ویہن جو چایا ہوں نکو چھا پانجے بین مصروفیات میں پانہ مصروف تھی بیا وہ شخص بیٹھو ہوئیو تو وہ روایت کرنے وارو چوے تھو تا مو لٹھو تا پانہ انہ کھا پچھا ہوں تا کیا چنچو آئے وہ باہن بدھی کرے بیہی رہے ہو کجھ عرض نہ کہیں تین قبلہ بس یہ دیدار جلائے حاضر جس پانہ فرمائے ہو ٹھیک ہے مہربانی اتری گال کرے ہونا سمجھو تا مجھے مقصد تتھوک ہونا کو ہونا یہ تا جلدیہ میں باہن بدھی کرے عرض کہو تا قبلہ جے کریں ما غلطی نہ کہاں تا مو میں اے توہاں میں فرق کیاں تھی دو غلطیوں کرنے اصا جو کم آئے جے کریں اصا غلطیوں نہ کہوں تا تمہاں اصا میں فرق کہڑو تا جے کرے غلطی میں حضرت پیر سائن جن انہ کھا بعد میں کچھ دیر سوچے بھی چار میں پہجی کرے انہ کھا بعد میں انہ کھا فرمائے ہوں تا بیوہ این یو سب کچھ درگزر کرے چھ جاؤں جے کو کچھ کہر وڈی غلطی بکرے ویٹھو آئے ترہ بھی پیر سائن جن جی زندگی میں ہمیشہ عفویں درگزر ہوں دویو ہمیشہ وڈیوں وڈیوں غلطیوں جے کے کرے آیا پانہ انہ کے ماف کرے چھڑی دا ہویا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنت آئے حضرت پیر سائن جن مہربانیوں کندہ رہا 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 ہیا این کوشش کہیں آؤں نصارہ حضرت پیر سائن سوریہ بادشاہ کے شہید کرے شہزاد انکھے کھنی بیا ہوتے جلاوطن کرے ہوتے پہنجے مقصد جی تعلیم جی انہوں نے چاہی تھے انہوں نے شہید بھی کرے سگیا تھے پر انہوں نے جو مقصد ہوئے تو جی کریں شہید کرے شلید آسوں تا ساں واروں مقصد حاصل کو نہ تھی دو چھو انہوں نے انہوں نے اتے رکھی کرے پہنجے حساب واری پہنجے مقصد واری تعلیم جی آریوں تا جی انہیں یہ خانقہ واروں جی کو سلسلو آئے ایو ختم تھی بنے انہوں نے جو مقصد ایو ہے پرفانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجے جسے روشن خدا کرے حضرت پیرسائی چھٹا دھنی بادشاہ جن واپس موٹی آیا تو پانے ایو عظیم فیصلو کہا ہوں جامعہ راشدی آجے اجراء جو جو الحمدللہ ایو ایو عظیم مرکز آئے جے کو رات دی ہیں قال اللہ وقال الرسول جے نیشہ آباد آئے الحمدللہ اینا خانقہ شریفتے یا دین جی خدمت تھی رہی آئے آئیں پیران پاگارہ جو ہمیشہ کو بجذبات واروں فیصلو پانے ہمیشہ فرمائیں دا ہویا پیرسائی چھٹا دھنی بادشاہ جن جو یہ سبق اسان سبنی جے لائے مشال راہ آئے پانے فرمائیں تک کاور میں کدہ بجذبات میں فیصلو نکندہ کے ہو جذبات وارا فیصلہ جے کے ہوندائیں کاور میں جے کے فیصلہ قیابین دائیں یہ ہمیشہ غلط ہوندو آئے تاہیں جے کرے جذبات میں کو بھی ودو فیصلو نکرن گھر جے پیرسائی جن جدہ بھی کاغال کندہ ہویا کتری بھی کاور چھو نہ ہو جے اکڑے شخصے چھےو تا مو دٹھو اکڑی جائے دے پیرسائی جن کے سخت غصو آئے ہوئے پر انہیں یہ جائے تھے پانے خاموش رہی کرے کچھ ٹائم کو ورد کرے رہا ہویا وہ نہ خواہ بعد میں معاملوں سموروں تھدھ ہوتی وہ نہ خواہ بعد میں پانے وہاں نارمل گفتگو کرے رہا ہویا حضرت پیرسائی جن جے زبان مبارکتے ہمیشہ ورد رہن دو ہوئے ہو یا صلاح شریفہ جو ورد ہوں دو ہوئے ہو یا کلمہ طیبہ جو ورد ہوں دو ہوئے ہو تمہاوے ویڈیوز لٹھیوں ہوں دیوں پیرسائی جن شکار جہڑے ہکڑے چھو شکار اسام اٹھے تفریح جو اکڑے معاملوں آئے پر اہڑے تفریح واری جائے تھے بھی پیرسائی جن جی زبان مبارکتے ہمیشہ اللہم صلی علیہ سیدنا محمد انجال واضح الفاظ ابو دھن میں ہی دا ہویا اکڑے شخص چوے تھو تمہا انہ جے کرے پیرسائی جن جی خدمت میں بار بار حاضر تھیں جو جنہ بمائیں دو ہوئے اس تا اتاہی مکہ نو کو سبق ملن دو ہوئے ہو جنہ بھی پیرسائی جن جی خدمت میں جی تری دیر بھی ہاں دو ہوئے ہو تاہے پیرسائی جن کھایا کلم تیبہ جو ورد بدھن میں ہی دو ہوئے ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے صلاة و سلام بدھن میں ہی دو ہوئے ہو اکڑے بھیرو پان آلہ حضرت شاہ احمد رضا خان علیہ الرحمہ جے عرصہ مبارک جی تقریبہ میں شریک چاہ ہویا علیہ کترہ سال اگ میں پانا انہ جائے تے فرمایا ہوں تے ماں بے الحمدللہ صلاة شریف جو ورد کندو آیا اے مہجی دلی خواہش آہے تے صلاة شریف جو جک ورد آہے اوہ عام جام کہو انہیں صلاة شریف میں کھوڑا ساری برکت ہوں آہن حضرت پی صنی چھٹہ دھنی بادشاہ جن جا اخلاق دادھا عظیم ہویا پانا جی موٹی آیا انہی سو باون جاہ میں تاج پوشی تھی تے ہکڑے منظم طریقے سان خاموشی سان دعا انسان مہربانی انسان جماعے تکے ہکڑی لائن ڈائی کرے جماعے تکے یہ حلائیں دا رہا سندن زندگی مبارک جے آخری سالن میں سندن یہ الفاظ مبارک دادھا عجیب غریب آہن جو پانا ہکڑ جائے تے خوشی اوٹا اللہ جو شکر کندے یہ لفظ زبانتے آدھا ہویا ہوں تہتر وقت پانا میں گد گزاریو سوں ترقی کیسوں اگتیب مالک کریم مہربانی فرمائیں دو یقینا جکریں جماعے تکے لٹھو ونی ہزاریں حرعجب موجود آہن جکے الحمدللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لباس جسمت دھکن تھا یہ دستار رسول اللہ جی سنت آہے جکہ جماعے تک میں گھنی پابندی سا ہوں دیا ہے پہرانی ہو پائن رسول اللہ جی سنت الحمدللہ اکڑے خاموش طریقے سان یہ دین جی خدمت آہے جکہ جکہ پاگارن جو طریقوں آہے ہزاریں تہجد گزار ذکر فکر وارہن جماعے تک میں نیک صالح بانہ موجود آہن علیہ کترہ فقیر آہن جکہ تھرن برن میں اللہ جا نیک صالح بانہ اہڑا جکہ زبان سان جکہ گفتو چمنت اللہ کریموہ کرے تو چلے حضرت پیر صلی اللہ چٹدھنی بادسیاں خاص پچھو چلے اللہ تبارک و تعالی جی طرفان تو ماں جی Overwatch مہربانی تھی تو ماں کے بادسیاں گھر چھویویں دوئا چھوئے حضرت پیر صلی اللہ زندگیوں میں رب کریموہ جو فضل حر کہیں رٹھو مسلم آہے جنس آپ پیر صلی اللہ مہربانی کرے رگو کہنکے پہجو سدیش جاؤ رب کریم تو جانے انہ جی عزت انہ جو مقام انہ سا بھیٹ کرے پیر صحیح زندگی میں جانکے بس پہنجو سدے چھڑیو پانا فرمائیدہ ہویا تہی اسان جو ہوا بس ایو لفظ جے کریں پیر صحیح جے زبان ماں کہنجے لائے تھیو تا یقین جانے ہو تا انہ جے بھاگن کھان سانکھن کے ریس کرن آئی کانا کا پیر صحیح جن فرمائیدہ ہویا تہی اسان جو ہوا پیتے ہنے یہ جائے تے کترن خطابن میں پانے پہنجے ہنے خانقہ شریف جے عالمان جے لائے فرمائیدہ ہویا تا تمہا اسان جے عالمان خیبد ہو حضرت مفتی صاحب اللہ کریم سندن آفیت میں برکتوں عطا فرمائے عمر میں برکتوں عطا فرمائے مجھے استاذ سائن قبلہ مفتی محمد رحم سکندری پانے کترنی خطابن میں واضح فرمائیدہ ہویا تا مہجے طرفان آئیں مفتی صاحب جے طرفان تمہا کے عید مبارک ہوجے یہ گال کا معمولی گال کانے کا ہنہ جمائے تا جے ذہنن فکرن میں یا گال ویہارنی ہوئی تا ہنہ جائے تا جکا علم جی تا ہنہ کے گال جکا ملے تھی تا انہ جی اہمیت کتری آئے تا یہ وقت جو پاگار ہو انہ یہ پہنجے خطابن میں انہ یہ مفتی صاحب جے طرفان جے کریں مبارک چوے تو عید جی تا یہا گال معمولی کانے کا اللہ کریم شلعن خانقہ شریف جے انہ فیضان ماسان کے مستفید سینہ جی توفیق نصیب فرمائے شلعن رب کریم حضرت محبوب مرشد کریم سید شاہ مردان شاہ ثانی دامت برکاتہم العالیہ ودام اقبالہ ورحمہ اللہ تعالی اللہ کریم سندن مزار پر انوارت کروڑ رحمت نازل فرمائے شلعن رب کریم سندن روحانی نظر ہر وقت اسانسہ شامل حال فرمائے آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم